نمس کار فرنس میری امیر سوئے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں چاول کے آنٹے اور چنا دال کے مسالے کے ساتھ میں کچوری بنانا سیر کر رہے ہیں اگر میدہ آپ کھانا پسند نہیں کرتے اور گہوں کے آنٹے سے آپ اوب گئے ہیں تو اس طرح کا کچوری بنائیے بہت ہی کرکورا بن کے تیار ہوتا ہے اس طرح کا اور بہت یمی بھی لگتا ہے ایک الگ سا ٹیسٹ اور بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے چنا دال کو ہم نے اوبال کے لے لیا ہے تو پہلے ہم نے چنا دال کو بھی گویا تھا پھر برابر کی پانی ڈال کے لو فلیم پہ ایک سیٹی لگا لیا ہے یہ اوبال جاتا ہے اب اسے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں چنا دال کے ساتھ مکس کرنے کے لیے تو تیل کے اندر تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑا سا رائی ایڈ کرتے ہیں جب یہ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ہاپ پیاز ایڈ کر دیں گے بلکل چوب کر کے چھوٹا چھوٹا سا جب یہ پاردرسی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور ہری مرچی کو ڈالیں گے چوب کر کے یا کھوٹ کے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب تھوڑا سا ہم اسے وونیں گے پوری بہت ہی تیسٹی بنتا ہے آپ ایک پار اسے چاول کے آٹے سے بنائیے بہت ہی بڑیاں بنتا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا مسالہ ایڈ کریں گے تو ہم تھوڑا سا حلدی تھوڑا سا مرچی جس حساب سے ہمارا چنا دال ہے اس حساب سے ہم اس میں ڈال رہی ہیں ہاپ دھنیا کا پوڈر اور کالی مرچی پوڈر ہم پھور پینچ کے قریب ڈال رہے ہیں کالی مرچی اس میں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے بہت بڑیاں بن کے تیار ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں چنا دال کو ایڈ کر دیتے ہیں اسے اچھا طرح سے میس کرتے ہوئے اس کے مسالے کو بڑیاں سا تیار کرتے ہیں سوادہ نوسار نمک ڈالتے ہیں اور یہ ہمارا بڑیاں سا مسالہ تیار ہو گیا چاول کے کچوری بنانے کے لئے اب ہم چاول کاٹا تیار کرتے ہیں تو ہم نے دو کپ پانی لیا ہے ایک دم پھول گرم پانی چاہیے اور سوادہ نوسار نمک اور جوائن ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اب اس میں ہم چاول کاٹا ڈال دیں گے چاول کاٹا ہمارا دو سو گرام کے قریب ہے تو اس طرح کا پیکٹ میں چاول کاٹا مل جاتا ہے جو آپ کرانے کی دکان سے یا بڑے مول سے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں آج کل ہر جگہ موجود ہو گیا ہے تو اس سے پاپڑ بھی بنایا جاتا ہے اس لئے چاول کاٹا اب ہر جگہ بھیگتا ہے تو اب اسے مکس کر کے ہم دھکے چھوڑ دیئے تھے دس منٹ کے لئے اب باپس لیتے ہیں اور اسے مکس کرتے ہیں اگر اس کا ڈو اس سے تیار نہیں ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا سیمپل پانی ڈالیں گے نورمل پانی اور اس کے ڈو کو تیار کر لیں گے بہت گیلا سا ڈو ہمیں نہیں لگانا ہے سیمپل سا ڈو لگانا ہے بیس کا ڈو کڑک بھی ڈو نہیں لگانا ہے اور بہت گیلا بھی نہیں لگانا ہے بیس کا ڈو لگا کے ہم اسے تیار کریں گے اس طرح کا اور دھک کے دس منٹ کے لئے باپس چھوڑیں گے اس کے بعد ہم اسے لیتے ہیں اور اب اس کا کچوری بنانا سیر کرتے ہیں تو اس طرح سے گولہ بناتے ہیں جتنا بڑا ہمیں بنانا ہے اتنا بڑا لیتے ہیں اور اس طرح سے ایک کچوری نمہ تیار کرتے ہیں اس کے بیچ میں مسالہ کو ڈالتے ہیں یہ گہو کے آٹا کے جیسا لچیلا نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا کیرفل ہو کے اس کی کچوری کو تیار کرنا پڑتا ہے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے تیار کر لیا اب بس یہ تلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس میں کوئی موین نہیں ڈالتا ہے تو یہ بہت ہی ہیلدی کچوری ہے ایک طرح سے اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے تو اب اسے تلتے ہیں تیل کو گرم کرتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں اور فلیم کو میڈیم رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے اسے تل کے تیار کرتے ہیں یہ ہوں کہ آٹے کا جو کچوری بنا سکتے ہیں آپ بناتے ہیں وہ تھوڑا جلدی بن جاتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے یہ زیادہ کرسپی بنتا ہے تو اس میں ہم نے تین پیس ایڈ کر دیا ہے اور اُڑٹے پلٹے ہوئے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے کچوری کو تیار کریں گے اب بہت یمی اور دیسٹی کچوری بن کے تیار ہوگا اسے آپ چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا سیمپل طریقے سے کھالی اسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں لگتا ہے آپ اسے لنچ میں ڈینر میں یا تو بریک پھاسٹ میں بھی لے سکتے ہیں یہ ہمارا کچوری تیار ہو گیا آپ اسے اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور پسند آئے تو میرے چینل کو اپنا سپورٹ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت دھنیوار ڈیر فرینڈز